الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا اصحابہ الراشدین الكاملین الہادین المہدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم عنہ فنتہو صدق خالقن العظیم درشی پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ معزز ناظرین و سامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ ہمارے لیے مکمل شریعت لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح حکم دی ہے میرا نبی جو تمہیں دے لے لو جس سے روکے رک جاؤ اللہ کے نبی نے عمل کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی اور عقیدے کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی یعنی ہم نے عقیدہ کیا اور کیسا رکھنا ہے یہ بھی حضور بیان کر کے چلے گئے اور ہم نے کیا کیا عمال کرنے ہیں وہ بھی اللہ کے حبیب تفصیل کے ساتھ بیان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے یہاں تک کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا اور حضور کا مشن یعنی جو مشن رسالت تھا جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا تھا اس کا اختتام محمد الرسول اللہ کی ذات پر ہوا اور حضور دین کی تکمیل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے اور اب قیامت تک کے لیے جو دین اور جو نظام اللہ کو پسند ہے اور جس نے رہنا ہے وہ ہے اند دین عند اللہ الاسلام وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین دین اسلام ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کا تعلق غیب کی باتوں کے ساتھ ہے پر ہم مسلمان ہیں ہمیں ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا ہم آنکھیں بند کر کے اس کو تصنیم کرتے ہیں مثلا ہم نے فرشتے دیکھے نہیں پر ہمارا ایمان ہے ہم نے انبیاء سابقین دیکھے نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے ہم نے جنت توزخ کا معاملہ دیکھا نہیں پر ہمارا ایمان ہے ہم نے احوال قبر کو دیکھا نہیں لیکن ہمارا ان تمام چیزوں پر یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے اپنی امت کو خبریں دیں اس پر امت میں بہت ضرور ہے کہ کیا رسول اللہ کو قیامت کا علم اللہ نے دیا یا نہیں دیا اہل سنت و جماعت کے مفسرین علماء محدثین اس طرف گئے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَةٌ اللہ کے حبیب جو جو نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا کلی علم اپنے معبوب کو عطا فرما دیا لہٰذا حضور جنت دوزخ قبر قیامت آخرت تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں تاہم آپ رازدارِ وحیبی ہیں اور آپ محبوبِ الٰہی بھی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کے اظہار کی آپ کو اجازت اور حکم ہے ان چیزوں کو حضور ظاہر بھی فرماتے ہیں بیان بھی فرماتے ہیں اور جن چیزوں کا اللہ کی طرف سے حکم اور اجازت نہیں ہیں باوجود سوال کرنے کے اللہ کے حبیب ان چیزوں سے ایوائیڈ کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں علم ہوتا ہے جن کا لیکن ہم سے اگر کوئی سوال کرے ہم جواب نہیں دیتے ہیں ہم مناسب لفظ بول کر اس سوال کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں مثلا آپ جرنل صاحب سے چیف آف آرمی سٹاف سے اگر پاکستان کے اسلحے کی تفصیل پوچھیں کہ کتنے ایٹم بم ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں پتا ہوگا پتا ہوگا اگر ڈاکٹر سمرمن مبارک سے پوچھا جائے کہ میزائل کیسے بنتے ہیں تو جو میزائل بنانے والے اس کو نہیں پتا کہ میزائل کیسے بنتے ہیں لیکن کیا وہ جواب دے گھٹ کسی ٹی وی پروگرام میں یا کسی بھی مجلس میں نہیں کیونکہ یہ چیزیں راز سے تعلق رکھتی ہیں اور جو رازدار ہوتے ہیں وہ رازوں کو منکشف نہیں کرتے ہیں تو جب ایک ریاست اور ملک کے رازوں کو منکشف نہیں کیا جاتا بے شک جو مرضی سوال کرے تو جو اللہ کے راز ہیں ان کو بغیر اللہ کے اذن کے نبی کیسے منکشف کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے جب قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی نے اس کا پیسفک جو بات اور ڈیٹ اناؤنس نہیں کی کہ کتنی سن میں کتنے عرصے کے بعد قیامت آئے گی اور اس کی پوری ڈیٹ اناؤنس نہ کرنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے تاہم اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں ضرور بیان فرمائیں قیامت کی نشانیاں ضرور بیان فرمائیں اب میں تھوڑا سا آپ کی ذہن کو بوسط کے لیے میں یہ عرض کر دوں آپ سے اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھئی فلان صاحب کا گھر کدھر ہے آپ فرماتے ہیں بھئی آپ یہاں سے جائیں گے فلان روڈ پہ وہاں سے دائیں مڑیں گے چھوٹی گلی آئے گی وہاں سے بائیں مڑیں گے پھر آگے ایک اور روڈ پہ چڑیں گے وہاں سے سامنے دیکھیں گے دو گلی آئیں گی اب لفٹ مڑ جائیں گے سامنے ایک ریڈ گیٹ ہوگا وہی گھر ہے ان کا جناب تو آپ پہنچ جائیں تو بتائیے اس نے کیا بتائیں آپ کو نشانیاں تو اگر اس کو گھر کا علم ہی نہیں ہے تو نشانیاں کیسے بتا دی ہیں اگر رسول اللہ کو قیامت کا علم ہی نہیں ہے تو رسول اللہ بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیسے بیان کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے علامات قیامت کو بیان کیا اور احادیث کی جتنی بھی مستند کتب ہیں ان میں علامات قیامت کے تحت بہت ساری کسی نے اشراع ساہ کے عنوان سے یعنی قیامت کی نشانیاں بڑے بڑے چپٹر باندھے بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی وہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے کچھ بڑی نشانیاں اور ان میں سے کچھ چھوٹی نشانیاں کئی چھوٹی نشانیاں ایسی ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں اور کئی ایسی ہیں کہ جنہوں نے ابھی پورا ہونا ہے کئی بڑی نشانیاں ایسی ہیں کہ جو کچھ پوری ہو چکی ہیں اور کئی بڑی نشانیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ابھی پورا ہونا ہے تو ان علامات قیامت میں سے قیامت کی نشانیوں میں سے جو بڑی بڑی نشانی ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے حضرت امام مہدی کا تشریف لانا کس کا؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ کا دنیا میں تشریف لانا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں فتنوں کا دور ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک مہدی نام کا شخص قرب قیامت میں آئے گا تو آپ پڑے لکھے لوگ ہیں صرف آج ہی نہیں آج سے کئی سو سال پہلے سے کئی لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مہدی ہیں اور ابھی بھی آپ کے ملک میں پاکستان میں سوشل میڈیا پر اسے ڈرامیں چل رہے ہیں کہ کوئی لاہور میں جناب امام میدی پیدا ہو گیا وہ پہلے ایک اور میدی تھا جسے میدی مہود کا نام دیا گیا یعنی مرزا قدیانی وہ جہنم واصل ہو گیا پھر اس کے بعد یہاں پاکستان میں ایک اور میدی کا دعویٰ ہوا جسے گھرشائی کہتے ہیں ریاض احمد گھرشائی کا فتنہ وہ دفن ہو گیا اب ایک نیا فتنہ آیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہے جی کہ میں امام میدی ہوں اور نوجمان نسل بری طرح سے اس سے متاثر ہو رہی ہے تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا تھا میں نے کہا انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے اس طرح سے گفتگو کروں گا کہ انشاءاللہ باقیوں کا نہیں کہتا لیکن میرا سننے والا پھر کسی چھوٹے کمینے میدی کے چکر میں نہیں آئے گا وہ انتظار کرے گا تو علی کے بیٹے اس حقیقی امام مہدی کا جس کی خبر مدینہ والے آقا نے عطا فرمائی ہے آئیے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری یہ عقائد آل سنت میں سے بھی ہے اور عقائد آل تشیعوں میں سے بھی ہے اور یہ اہم ترین عقیدہ ہے ہمارے ہاں اس عقیدے کا ثبوت احادیث متواترہ سے ملتا ہے اور میں تھوڑا شورٹ سا سمجھا دوں حدیث متواتر پاور میں قرآن کی آیت جتنی پاورفل ہوتی ہے حدیث متواتر قرآن کی آیت جتنی پاورفل ہوتی ہے اور حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے اتنے لوگ اتنے زیادہ لوگ روایت کریں کہ جن کا تواتو علالقز یعنی جھوٹ پر جمع ہونا اقلا ممکن نہ ہو تو حدیث متواتر جیسے قرآن کی آیت تو یہ جو امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے یہ ہمارے ہاں احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا تصور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ آپ مذہب ذرتشت ہندو مذہب عیسائی یہودی ان تمام مذہب کا اگر آپ دیپنی مطالع کریں تو ان تمام مذہب کے ہاں یہ سارے مذہب والے کسی ایک مسیحہ کی آمد کے منتظر ہیں کسی ایک ایسے نجات دہندہ قیامت کے منتظر ہیں کہ جو قیامت یعنی دنیا کے ختم ہونے سے پہلے آئے گا اور دنیا کے اندر عدل اور انصاف کو ایسا قائم کرے گا کہ پوری دنیا میں کوئی ظلم و جور کرنے والا شخص باقی نہیں بچے گا اب ہر مذہب کا ایک اپنا عقیدہ ہے لیکن اسلامی عقائد و نظریات کے باب میں وہ شخص کے جو قرب قیامت میں آئے گا دنیا سے ظلم کو ختم کرے گا عدل کا نظام لائے گا اور اس کی حکومت خلافت راشد علا من آج سننا کا عملی جلوہ ہوگا وہ آنے والی ہزتی ہم مسلمانوں کے آن حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہے امام مہدی تشریف لائیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھار دیں گے اتنی سی بات پر سنی اور شیعہ متفق ہے اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا میں کوئی طرز کوئی سورسہ راج نہیں لگاؤں گا میں بلکل اسی سپیڈ سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ بلکل جسے کہتے ہیں نا کہ مسلسل گفتگو سنیں اور تاکہ اس پر وہ چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھیں امام مہدی تشریف لائیں گے دنیا میں عدل اور انصاف کی حکومت قائم کریں گے اتنی بات پر شیعہ اور سنی سارے متفق ہیں تھوڑی توجہ بھی مجھے آپ کی چاہیے اہل سنت کے ہاں امام مہدی ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں قرب قیامت میں پیدائش ہوگی چالیس سال کی عمر میں ظہور ہوگا حضرت فاطمہ تو ظہرہ کی ضروریت میں سے ہوگے ان کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی کنیت اب القاسم ہوگی اور مکہ مکرمہ میں قعبہ شریف کے سامنے ان کا ظہور ہوگا یہ کہاں یہ کس کا عقیدہ ہے آل سنت پج اماد کا سات سال یا نو سات دونوں روایات ہیں بعد میں پانچ سال بھی یہ حکومت کریں گے حکومت کے والے سے کئی اور بھی روایات ہیں بہرحال زیادہ جو صحیح مستنت روایات ہیں ان میں یہ ہے اور اس کے بعد دنیا میں عدل و انصاف قائم کر کے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے آل تشیعوں کے آن امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں پندرہ شہبان ٹو ففٹی سکس ہجری کو سامر را یعنی یہ موجودہ جو عراق ہے وہاں پر ان کا تولد ہوا اور یہ امام حسن اسکری جو یاروے امام ہیں ان کے بیٹے ہیں اور ان کی والدہ کا نام نرجس خاکون ہے تاہم شیعہ کے عقیدے کے مطابق امام مہدی غیب ہو چکے ہیں پانچ سال کے عمر میں وہ سرمنہ رائے کے اندر غار کے اندر تشریف لے گئے اور آل تشیعوں کے آن غیبت امام کا ایک عقیدہ ہے ایک ہے غیبت سغرہ اور ایک ہے غیبت کبرا غیبت سغرہ کا عقیدہ یہ ہے آل تشیعوں کے آن کہ ٹو سکسٹی سے لے کر تھری ٹونٹی نائن ہجری تک امام مہدی غائب رہے لیکن ان کی غیبت بالکل نہیں تھی بلکہ اپنے بعض نائبین جن کا چار کی تعداد آتی ہے ان چار نائبین کے ذریعے سے یہ معاملات دیکھتے رہے نظام چلاتے رہے اور لوگوں کی رانمائی کرتے رہے کتنے کتنے عرصے تک تھری ٹونٹی نائن ہجری تک اور اس کے بعد وہ مکمل غیبت میں چلے گئے یعنی اب پھر بالکل کیا ہو گئے غیب ہو گئے اور اسے غیبت کبرا کہتے ہیں اور اب شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور قربے قیامت میں ہوگا یعنی ظہور قربے قیامت میں ہوگا حکومت کریں گے اس پر ہم سارے متفق ہیں شیعوں کے نزدیک ابھی پیدا بولتے جائیے ہو چکے ہیں ہمارے نزدیک پیدا نہیں ہوئے شیعوں کے نزدیک حضرت امام مہدی علیہ السلام امام خسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آل سنت و جماعت کے آن اس میں اختلاف ہے آل سنت کی کتب میں کسرت کس طرف ہے کہ یہ валد کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور والدہ کی طرف سے امام خسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اب گویا امارے اورال تشیعوں میں صرف عقیدہ کے لحاظ سے امام مادی علیہ السلام کے حوالے سے یہ ڈیفرنس ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک پیدا ہو چکے اور وہ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہیں امارے نزدیک پیدا ہوں گے اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور یعنی امام حسن عسکری تو امام حسین کی اولاد میں سے نا تو ہمارے نزدیک وہ امام حسن مجتبا کی اولاد میں سے ہوں گے اب آل سنت و جماعت کے ہاں امام مہدی کے حالات ان کی آمد ان کی علامات پر اس قدر زیادہ روایات ہیں کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ بلا شک و شبا جو شخص امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرے گا ہم اسے گمراہ اور جہنمی کہیں گے بلکہ الرعود و لنف کے اندر جو کہ شرعہ سیرت نبیل ابن حشام کی امام سحیلی رحمت اللہ تعالیٰ لے روایت کرتے ہیں کہ من قذب اب الدجال فقد کفر ومن قذب اب المہدی فقد کفر یہ روایت ذکر کی کہ جس نے دجال کی آمد کا انکار کیا تقذیب کی وہ بھی کافر ہیں اور جس نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا انکار کیا وہ بھی کافر ہیں اس لیے اتنی بات ذہن میں رہے کہ متلقاً ظہورِ امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ یہ تمام مسلمانوں کا اجمعی عقیدہ ہے اگرچہ بعض کی چیزوں میں جیسے میں نے بیان کیا کہ کچھ شیعہ اور ہمارے آل سنت میں اختلاف ہے آل سنت و جماعت کے آن یہ آج کل کے دور میں ایک بڑی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آئمہ آل بیعت کا ذکر کیا جائے یہ امام مہدی کا ذکر کیا جائے تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے یہ تو شیعوں کے ساتھ اس عقیدے کا تعلق ہے حالانکہ صاحب نہیں یہ آل سنت و جماعت کے ہاں اس عقیدے پر اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئیں کہ میں بلا شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آل بیعت اتحار میں سے جتنی کتابیں حضرت مولا علی امام حسین اور سیدہ زارہ پاک کے بعد امام مہدی علیہ السلام پر لکھی گئیں ہیں اتنی کتابیں کسی اور شخصیت پر نہیں لکھی گئیں حافظ ابو بکر بن ابی خیسمان نیسائی ان کا المتبفہ 279 امام ابو نعیم الاسبہانی حافظ ابن کسیب حافظ ابن المنادی الحنبلی 336 ہجری شیخ کنجی شافی 658 امام سیوتی 922 شیخ آمد بن سلمان کمال باشا 940 امام ابن حجر الشافعی ملہ لکاری امام متقی الہندی سمیت تقریبا ستر سے زیادہ محدثین نے مستند کتب لکھی کہ جو اس وقت بھی الحمدللہ ان میں سے تقریبا پچاس کے قریب کتابیں تو اس فقیر کے پیش نظر ہیں اور ان کو میں نے دیکھا ہے تو اس کے علاوہ اور موجودہ دور میں یہ آج سے دو دھائی سو سال پہلے تین سو سال پہلے وہ میں نے یہ تعداد میں شمار نہیں کیا ہے سیکڑوں کتابیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی عظمت اور شان پر لکھی گئی ہے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے جو احادیث ہیں توجہ کریں گے آپ جو روایات ہیں بائیس صحابہ اکرام کتنا بائیس تقریبا صحابہ اکرام ہیں جن میں حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی حضرت سیدنا تلہا حضرت سیدنا عبدالعیمان بن عوف حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا ابو سیدنا الخدری حضرت سیدنا امام حسین حضرت عمران بن حسین حضرت ام سلمہ حضرت ام حبیبہ حضرت جعبر بن عبداللہ حضرت امار بن یاسد حضرت ابو حریرہ حضرت انس بن مالک حضرت خزیفہ بن یمان حضرت علی الحلالی حضرت عبداللہ بن حارس حضرت صوبان حضرت عبدالطفیل عامر بن واصلہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے احادیث مبارکہ کو روایت کیا یعنی کہ کوئی ایک ایک حدیث روایت تھی ان میں سے مختلف تورک سے متعدد حوالوں سے متعدد الفاظ کے ساتھ حدیثیں روایت کی ہیں اور آل سنت و جماعت کے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں مسلم شریف بخاری شریف صحیح ابن ایبان سنن ابی دعو سنن ترمزی سنن ابن ماجا مسنب ابن ابی شیعبا مسند احمد بن حنبل مسند ابی یالہ الموجم القبری لتبرانی الموجم العوسط لتبرانی سنن دار قتنی المستدرک السحیحین مسند رویانی اور امام ابن نعیم کی کتاب الفتن سمیت تقریباً حدیث کی تمام آل سنت و جماعت کی کتابوں میں ہر دور کی کتابوں میں امام مادی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں اب ہم اتنی اہمیت اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسا عام سا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا پوشیدہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جناب کسی کو پتا نہیں ہے کہ حقیقی امام مادی کون ہے اور ان کی علامتیں کیا کیا ہیں میں آگے چل کے جب آپ کے سامنے حدیث روایت پیش کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام مادی علیہ السلام کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے سب سے پہلے امام مادی کا یہ جو نام ہے نام ہوگا کیا مہدی یہ ان کا لقب ہے امام مادی کے القابات ہیں الامام المنتظر الامام القائم الامام العادل الامام المہدی امام مہدی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا امام ہدایت کی راہ پر رانمائی کرنے والا امام اور امام مادی علیہ السلام کا یہ جو لقب ہے یہ ہمارا دیا ہوا نہیں ہے یہ احادیث مبارکہ کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے لیے الامام المہدی کے لفظ موجود ہیں مثلا مسند عامد بن حنبل حدیث نمبر نائن تھری ون ٹو نبی پاک نے فرما یو شک من عاش منكم ان یلقیا عیس بن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا انقریب تم میں سے اگر کوئی زندہ رہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ حضرت عیسی بن مریم ایک ایسے امام سے ملاقات کریں گے کہ جو امام مہدی ہوگا اور حکمِ حاکمِ عادل ہوگا وَيُقَسِّرَ السَّلِيمِ وَسَّلِيمِ 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 وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرِ خِنزیر کو قتل کرے گا وَيَدَعُ الْجِزِيَ جزیہ نہیں لے گا یعنی یا آر یا پار جزیہ جزیہ مالا کوئی چکر نہیں ہوگا اور وَتَّدَوْ الْحَرْبُ وَوْزَارَةِ اور جنگ اپنے اتھیار ڈال دے گی کیا مطلب پوری دنیا میں کوئی فتنہ ایسا رہ گئی نہیں کہ جو کبھی سر اٹھا سکے امام مہدی تمام فتنوں کا سر اپنی تلوار کے زور پر کچل کے رکھ دیں گے اس کے علاوہ متحدد احادیثِ مبارکہ کے اندر لفظِ مہدیہ ہے مثلاً تبرانی کے اندر المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ یہ جو مہدی ہے یہ میری عطرت میں سے ہوگا میری ذریعت میں سے ہوگا فاطمہ کے بیٹوں ہیں آگے چل کے میں عنوان کے تحت یہ روایات ارز کروں گا مختصر یہ کہ امام مہدی کا یہ جو لقب ہے یہ لقب انہیں عوام یا ہماری طرف سے نہیں ملا ان کا یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلمہ کی طرف سے ملا ہے تو حضرت امام مہدی ان کا نام کیا ہوگا سننے ابو دعوت حدیث نمبر فور ٹو ایٹ ٹو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَتَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّى يَبْعَسَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي اَوْ مِنْ أَحْلِ بَيْتِي يُوَاتِي اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ عَبِي ہے اسْمُ عَبِي نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی پچھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی اتنا طبیل کرے گا کہ یہاں تک کہ میری اولاد میں سے یا میری آلِ بیت میں سے ایک ایسے مرد کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا یواتِ اسْمُ اسْمِ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اسْمُ عَبِي اسْمُ عَبِي اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا يَمْ لَوْ الْأَرْضَ تِسْتًا وَعَدْلَ وہ زمین کو بھر دے گا کس کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کمام مُلِعَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا جیسے کہ وہ زمین اس وقت ظلم اور جور کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی وہ جتنا زیادہ ظلم دنیا اور زمین پہ ہوگا میرا مہدی آئے گا تو اتنا زیادہ عدل اور انصاف قائم کرے گا اب یہ جو حدیث مبارکہ اس سے پتا چلا کہ وہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا محمد ان کے والد کا نام کیا ہوگا عبداللہ تبارانی شریف حدیث نمبر ون زیرو ٹو ون تری اس میں الفاظیں لا تضحب الدنیا حد تایم اصل اللہ رجلا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالی میری آلِ بیعت میں سے ایک شخص کو کھڑا نہ کر دے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور آگے وہی الفاظیں اس کا نام میرے نام پر اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر سی بن حبان حدیث نمبر چھے ہزار اٹھ سو چوبیس نبی پاک نے وہاں جو لفظیں وہی لا تقوم السا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اولاد میں سے ایک شخص کرانا ہو جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا میرے والد کے نام پر ہوگا مسند آمد بن حمبل میں کئی مقامات پر یہ حدیث ہے وہاں پر تھوڑے الفاظیں ہیں لا تضحب اولاد تن قدیت دنیا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہو وہ کھڑا نہ ہو جائے اور زمین کو عطل و انصاف سے نمبر دے ترمزی شریف حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس اور یہ جو حدیث ہے اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ وہ امام مادی کا نام حضور کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر ہوگا اور امام ترمزی اس حدیث کو حسن قرر صحیح قرار دے رہے مسند بزار میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تین ہے امام البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی نشانی کیا ہے پہلی چیز کیا ہے وہ امام مہدی جو ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا محمد اور ان کے والد اگرامی کا نام کیا ہوگا عبداللہ اب دوسری چیز امام مہدی علیہ السلام ضرور ضرور بزرور آل بیعت میں سے ہوں گے کس میں سے ہوں گے آل بیعت میں سے ابو دعوش شریف حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوراسی ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار بیاسی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی کہ حضور نے فرمایا المہدیوں من عطرتی مہدی میری اولاد میں سے ہوگا اب پیچھے جو میں نے پہلے حدیث پڑھی آپ کے سامنے اس میں حضور نے فرمایا المہدیوں من عطرتی دوسری روایت میں المہدیوں منہ تیسی روایت میں المہدیوں منہ مہدی مجھ سے ہوگا پھر فرمایا مہدی ہم میں سے ہوگا پھر فرمایا مہدی اہل بیعت میں سے ہوگا اب ظاہرہ آل بیعت اتہار کی تو بہت ساری ہیستین یہیں اب آلِ بیعت میں سے کس لڑی کس شاکھ میں ہوگا تو اس میں عبود آود حدیث نمبر 4284 میں ڈیٹیل آگئی المہدی من عدرتی من ولد فاطمہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا یعنی آلِ بیعت میں مخصوص ہوگیا گرانا کہ مہدی کہاں ہوں گے عدرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے امامِ طبرانی اسی حدیث کو دیکھر آئیں الموجم القبیر کے اندر حدیث نمبر 566 امام ابن ماجہ حدیث نمبر 4085 حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم سے مروی رسول اللہ نے فرمایا المہدی مننا اہل البیعت یسلح اللہ فی لیلہ حضرت علی مہدی ہم آلِ بیعت میں سے ہوگا اور اللہ تعالی اس کی یہ خلافت کا معاملہ ایک رات میں فرما دے گا امام احمد بن حنبل بھی اس حدیث کو لے کر آئیں امام ابن عبی شہبہ اپنی مصنف کے اندر حدیث نمبر 37644 مسندِ بویالہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے حضرتِ انس بن مالک سے مرویے امام ابن ماجہ اس حدیث کی تخریج کر رہے ہیں حدیث نمبر چار ہزار ستاسی حضور نے فرما نحنو ولد عبد المطلب ہم عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں اور ہیں کون سادت اہل الجنہ ہم جنتیوں کے سردار ہیں یہ جنتیوں کے سردار کون کون ہیں انا ایک میں ہوں و حمزہ میرا چچا حمزہ ہے و علی و جعفر والحسن والحسین والمہدی یہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویے امام ابو نعیم نے کتاب پوری لکھی ہے الاربعون حدیثاً فی المہدی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حضرتِ فاطمہ سے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِفَاطِمَتَا الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِكِ اے فاطمہ مہدی تیری اولاد میں سے ہوگا اور ابنِ آساکر نے تاریخِ دمشق میں یہ ذکر کی ہے امامِ حسین سے کہ رسول اللہ الْمَهْدِيُّ مِنْ کے اوہ فاطمہ تجھے بشارت ہو یہ جو مہدی ہے نا یہ تیری اولاد میں سے ہوگا اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انوہ سے مروی روایت میں کیا پتا چلا حالِ بیعت میں سے ہوں گے یہ باقی روایات کیا بتا رہی ہیں حالِ بیعت میں سے حضرتِ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اب ظاہر ہے حضرتِ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آپ کی اولاد میں تو پھر امام حسن بھی ہیں اور امامِ حسین بھی ہیں اب سوال یہ ہے کہ امام مادی امامِ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا امامِ حسین کی یہاں آلِ سنت وجمات کے اگرچہ بعض لوگوں نے امامِ حسین کا ذکر بھی کیا ہے لیکن زیادہ تر کی رائے کیا ہے امامِ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے مثلاً ابو دعوت شریف حدیث نمبر چار آزار دو سو نوے حضرتِ علی المرتضاء آپ نے اپنے بیٹے امام حسن کو دیکھا فَقَالَ اِنَّ اِبْنِ حَاذَا سَيِّدْ كَمَا سَمَّاہُ النَّبِيْ یہ میرا بیٹا سردار ہے جیسے کہ اس کا نام سید یہ میرا بیٹا سید ہے جیسے کہ اس کا نام سید رسول اللہ نے رکھا کَمَا سَيَخْرُجُ مِنْ سُلْبِهِ رَجُلُن جیسے کہ ان قریب اس کی سُلْب میں سے یعنی اس کی نسل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا يُسَمَّا بِعِسْمِ نَبِيِّكُمْ جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا يُشْبِعُو فِي الْخُلْقِ وَلَا يُشْبُو فِي الْخَلْقِ وہ اخلاق میں تو حضور جیسے ہوگے لیکن وہ غسن و جمال کہ عضرت علی نے فرمایا کہ ان کا حلیہ حضور جیسا نہیں ہوگا لیکن اخلاق سارے کے سارے کس کیسے ہوں گے حضور جیسے ہوں گے اب یہاں اس روایت سے واضح ہوا کہ امام مادی علیہ السلام کس کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ کے کس بیٹے کی اولاد میں سے ہوں گے امام حسن مجتبہ حضرت امام ابن کثیر البدایہ ون نہایہ جس کو تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں اس میں امام ابن حجر السوائق المحرکہ میں آلہ حضرت فاطمہ بریلوی فتاوہ رزویہ میں اور اسی طرح نبراس یہ جو شرعہ شرعہ اس کی آگے یہ شرعہ اس کا حاشیہ ہے اور اسی طرح صحاف الراغبین اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسن مجتبہ کی اولاد میں سے ہوں گے کون حضرت امام مادی علیہ السلام اور بڑا راز لکھائے علماء نے کہ امام حسن مجتبہ کی اولاد میں سے امام مادی کیوں گے تو وہ ریزن لکھتے ہیں وجہ یہ کہ امت کے وسیطر مفاد کے لیے امت کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے ایک ہزاروں لوگ جنگ میں دونوں طرف سے مارے گئے تھے تو ایسے عالم میں امام حسن مجتبہ خلیفہ راشد خلیفہ پر حق حاکم تھے آپ نے حضرت امیر معاویہ سے سلو کی اور اپنی حکومت ان کو دے دی بڑا راز لکھا ہے بذرگوں نے وہ فرماتے ہیں امام حسن نے ظاہری حکومت کی قربانی دے دی وہ حکومت کے جو ایک خاص علاقے پر تھی کس کے لیے نبی کے دین کے لیے امن کے لیے لوگوں کو جنگ سے بچانے کے لیے لوگوں کے خون سے بچنے کے لیے تاکہ اتنے زیادہ لوگ دونوں طرح سے پہلے ہی مارے گئے مزید لوگ نہ مارے جائیں امن کے لیے حضرت امام حسن مجتبہ نے حضرت امیر امام یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے سلو کی حکومت ان کے حوالے کر دی ارے بھائی کوئی کونسلرشپ کسی کو نہیں دیتا ہے جی کوئی عام نازموں کی نازم کا الیکشن ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے لوگوں کی جانے لے لیتے ہیں کوئی کسی کو ایک زلے کی نازمیت نہیں دیتا اتنی بڑی حکمومت اتنا بڑا جو سلسلہ ہے بائیس لاک مربع میل سے بھی زیادہ بلکہ ستائیس لاک مربع میل کے قریب یہ اسلامی حکومت ہے اور امام حسن کس کے لیے اوالے کر رہے ہیں حالانکہ آپ خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد ہیں صرف امن کے لیے آپ سلو کر رہے ہیں اور حکومت دے رہے ہیں علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ عداب پسند آئی گویا اللہ کریم کی طرف سے نام آ گیا حسن جا اب ہم تیری اولاد میں سے توجہ یہ علماء کی رہے ہیں یہ کوئی قرآن و عدیث میں نہیں ہے علماء کی رہے ہیں کہ ہم تیری اولاد میں سے روحانی دنیا کا حاکم عبدالقادر جیلانی کو بنائیں گے اور قرب قیامت میں تیری اولاد میں سے محمد المہدی کو ہم حاکم بنائیں گے یہ حکومت جو تیری ہے یہ تو بائیس یا ستائیس لاک مربع میل پر ہے لیکن تیلیا انعام تیری اولاد میں آئے گا کہ جب مادی آئے گا وہ ظاہری خلافت بھی ہوگی حکومت بھی ہوگی باطنی حکومت بھی اسی کے پاس ہوگی وہ باطنی دنیا کا بھی حاکم ہوگا اور وہ ظاہری دنیا کا بھی حاکم ہوگا اور کہاں کہاں ہر طرف اس کی حکومت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے مہرحال میں تھوڑا سا یہاں کراس میں کراس میں میں ایک چیز عرض کر دوں تاکہ بہت سارے لوگ جنہیں شاید کئی دفعہ نہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو کہتے ہیں جی مفتی صاحب نے اس روایت کو کیوں نہیں بیان کیا گو کہ یہ جو ابودوش شریف کی روایت ہے اس کے اندر انکتہ موجود ہے دو مقام سے اس کا انکتہ ہے پوریشی صاحب پڑھ کے آتے ہیں ایسی نہیں آ کر ویٹھتے ہیں اس حدیث میں گو کہ دو مقام پر انکتہ ہے لیکن بہرحال یہ روایت موضوع نہیں ہے لیکن حافظہ بینہ میزان الاتدال کے اندر ابباس من بقار سے اور انہوں نے حضرت خزیفہ سے مرفوعاً روایت کیے کہ حضرت سلمان نے عرض کی جب حضور نے امام مادی کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ من ای فمن ای ولدکا آپ کے کس بیٹے میں سے اللہ تعالیٰ مادی کو دنیا میں لائے گا تو قَالَ مِن وَلَدِي حَاذَا وَدَرَبَ بِيَّدِي عَلَى الْحُسَيْن تو حضور نے امام حسین بیٹے تھے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے ہوگا لیکن حافظہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا یہ موضوع روایت ہے یہ رد کرنے کے لئے یہ روایت دے کر آئے ہیں اس روایت کو انہوں نے مستدل نہیں بنایا یعنی یہ جو روایت ہے یہ امام حسین کی اولاد میں سے حافظہ بھی کہا یہ روایت کیا ہے موضوع یعنی منغڑت روایت ہے ایسی حضور نے کوئی بات نہیں کی ہے بہرحال فاطمہ زارہ کی اولاد میں سے ہوں گے یہ قطعی بات ہے کس بیٹے میں سے ہوں گے اس کے لئے ہمارے پاس کوئی ایسی مستند ایسی کے جو ناقابل تردید روایات ہوں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اہل سنت کے علماء کرو جان امام حسین کی طرف ہے وہ کے بعد امام حسین کی طرف بھی ہیں لیکن آل تشیعہ کیا متفقہ طور پر امام مادی علیہ السلام کس کی اولاد میں سے ہوں گے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے بہرحال یہ تو آگے ہیں امام مادی علیہ السلام کا نصب اب دیکھتے ہیں کہ امام مادی دکھنے میں کیسے ہوں گے امام مادی علیہ السلام کا حلیہ کیا ہوگا تو کئی روایات ہیں امام مناوی ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے اس کے اندر بلکہ نہیں امام تبرانی یہ ایک حدیث مبارکہ انہوں نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسا دیکھے دکھنے میں مادی کیسا ہوگا کہ اَنَّ وَجُوهُ قَوْقَبٌ دُرِّ اس کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے ستارہ چمک رہا ہوتا ہے فِي خَدِّهِ الْأَيْمَنْ خَالْمُ اسْوَد ان کے دائیں رخصار پر تل کا نشان ہوگا ان کے دائیں رخصار پر تل کا نشان ہوگا اب سمجھ آئی مولادی نے کیوں فرمایا کہ اس کا حلیہ حضور کے حلیہ پر نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ کہ میرے حضور کے چہرے پر رب کو تل بھی گوارا نہ ہوا میرے آقا کا چہرہ اتنا پیارا تھا صحابہ اکرام فرماتے کہ جب ہم حضور کے رخصاروں میں دیکھتے تھے تو ہمیں اپنی تصویریں نظر آ جایا کرتی تھے میرے نبی کے چہرے پر پوری زندگی نہ کبھی چھائی پڑی نہ کبھی تل آیا نہ کبھی کوئی داگ پڑا نہ کبھی کوئی جسم پہ دانہ نکلا میرے آقا کا چہرہ شفاف شفاف چہرہ اس صورت میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آخہ تے رب دی آنا کھا جس شان تو شانہ سب بنیا اے صورت شالہ پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر وچ کبر دے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تدخریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں تو حضور حضور کا جو چہرہ ہے حضور کا جو حسن ہے وہ حسنِ کامل حسنِ بے مثال ہے حضرت امامِ مادی علیہ السلام کے چہرے پر کیا ہوگا بولیے تل ہوگا حضرتِ علیہِ علیہِ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں المادیو یہ جو میرا مادی اس کا چہرہ کیسا ہوگا قص اللہیاں گھنی داڑی ہوگی اکھل الہینین اور سرمے والی آنکھیں ہوگی برراق السنایا چمکتار دانت ہوں گے وہ فی وجہی خالن ان کے چہرے پر تل ہوگا امام ابو ناہم کتاب الفتن کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں ان کے چہرے پر تل ہوگا حضرت ابو سعید نے الخدری سے روایت ہے کیسے ہوگا حلیہ کیا ہوگا اجل الجبہ اوے چوڑی پیشانی والے اکنا لنا اٹھی ہوئی بڑی ناک پھشی ناک نہیں اٹھی ہوئی ناک والے امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ نے لفظ لکے اشملن خوبصورت ابری ہوئی ناک والے اکنا اجلا اوے روشن چہرے والے چمکدار پیشانی والے امام احمد بن امبل کیامی ان کے جو روایت تو اس میں بھی اجلا اکنا کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں ہے ازجو ابلجو آئین دانتوں کے درمیان وقفہ ہوگا اور موٹی موٹی مدوری آنکھیں آنگی اللہ اکبر یہ کون ہوگے امام مہدی علیہ السلام یہ ان کا حلیہ ہوگا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا ویسے میں انشاءاللہ ابھی تو ٹائم ہمارا مکمل ہوگیا لیکن میں اس کو انشاءاللہ اس طرح دیپلی آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا نا کہ بلکل واضح ہو جائے گا کہ یہ جو آج آ کر جو دعویے کرنے والے یہ چھوٹے مہدی مہدی جو بننے والے ایک بچہ بھی دیکھ کے کہے گا جو بھی دعویہ کرے گا کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے اب سنیے پہلی بات یہ کہ وہ جو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے ان کا ظہور کہاں ہوگا مکہ میں لاہور میں نہیں ہاں جی ان کا ظہور کہاں ہوگا مکہ میں حدراباد میں نہیں ان کا ظہور کہاں ہوگا بولیے مکہ میں کراچی میں نہیں ان کا ظہور کہاں ہوگا مکہ میں افغانستان میں نہیں ان کا ظہور کہاں ہوگا مکہ میں ایران میں نہیں لیکن اس سے پہلے وہ عجرت کریں گے بیت المقدس بیت المقدس سے مدینہ مدینہ سے مکہ اور مکہ میں ظہور مکہ میں کیا ہوگا ظہور ہوگا اور یہ کب ہوگا حالات زمانہ اللہ کے نبی نے بیان کیے کہ یہ اس وقت ہوگا ابو سیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ یہ حدیث لے کر آئیں اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح الاسنات قرار دیا ہے حضور نے فرمایا میرا ایک بیٹا دنیا میں آئے گا امام مہدی فرمائی یہ ابو دو شریف کی روایت پہلے بھی گدر چکی کہ امام مہدی کب آئیں گے کہ جب یہ دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی تو جیسے ظلم اور جور سے بھری ہوگی ویسے امام مہدی آ کر اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے ابو سیدن الخدری سے جو مروی روایت ہے وہ کیا ہے حضور نے فرمایا ینزلو بے امتی فی آخر الزمان آخر دور میں میری امت کے آخر دور میں ایک شخص آئے گا میری امت میں آخر زمانے میں اترے گی بلاعن شدیدن من سلطانیں ان کے بادشاہ کی طرف سے سخت قزم کی مسئبت ایسی لم یسمہ بلاؤن اشد دومنو ایسی مسئبت اس سے پہلے کسی نے سنی تک نہیں ہوگی حَتَّا تَدِيقَ عَنُمُ الْأَرْضُ الرَّحْبَةَ وَحَتَّا تَمْلُ الْأَرْضُ الرَّحْبَةَ زمین اپنی کشات کی کہ باوجود لوگوں پر میری امت پر تنگ ہو جائے گی اور یہ زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی وَلَا يَجِدُ الْمُؤْمِنُ مَلْجَانُ يَلْتَجِي إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمُ فَيَبْعَسَ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ عِتْرَتِي کوئی مومن اس وقت کوئی ایسا سہارا کوئی اسے ایسا در نظر نہیں آئے گا کہ جہاں وہ جائے اور ظلم کے مقابلے میں وہ جائے پناہ کو تلاش کرے تو ایسے میں اللہ تعالی میری عطرت میں سے ایک بندے کو پیدا کرے گا فَيَمْلَوْ الْأَرْضِ قِسْتًا وَعَدْلًا وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا کَمَا مُلِيَتْ ظُلْمًا وَجُورًا جیسے کہ یہ ظلم اور جور سے ظلم اور زیادتی سے بری ہوگی يَرْضِ عَنْغُ سَاقِنُ السَّمَا وَسَاقِنُ الْأَرْضِ وہ جو مہدی آئے گا اس سے زمین والے بھی سارے راضی ہوں گے آسمان والے بھی سارے راضی ہوں گے لَا تَدَّخِرُ الْأَرْضُ مِّنْ بَذَرِهَا شَيَّنِ اللَّا خُرَجَّتُو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا جو دانہ ڈالیں گے کوئی دانہ زائے نہیں ہوگا سب کو اگائے گی اپنے خدانے زمین نکال کے باہر نکال دے گی وَلَسْسَمَا وَمِنْ قَطْرِ عَشَّيَّنِ اللَّا سَبَّغُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارَا آسمان کھل کھل کے بارش پر سائے گا زمین ہر طرف ہریالی اور خوشالی ہو جائے گی يَعِيشُ مِنْهُمْ قَفِيْهِمْ سَبَا سنین تو سات سالن میں وہ گزاریں گے او سمان او تسا دوسری روایتیں آٹھ سال تیسی روایتیں نو سال گزاریں گے تَمَنَّ اللَّهْ يَعُ الْأَمْوَاد مِمَّا سَنَعُ اللَّهُ بِعَحْلِ الْأَرْضِ مِنْ خَيْرِ بڑے مزے کی جملے ہیں زندہ لوگ ارمان کریں گے ہائے کاش وہ جو ہمارے مرے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں اور وہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیسا عدل و انسان ہے یعنی وہ جو ظلم کی وجہ سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے اب یہ جو زندہ ہیں یہ تمنہ کریں گے کاش ہمارے مرنے والے دوبارہ زندہ ہو جائیں اور وہ دیکھیں کہ یہ زمین عدل اور انصاف کے ساتھ کس طرح سے بھر گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آل زمین کے ساتھ زمین والوں کے ساتھ کیسا بھلائی کا معاملہ فرما دیا ہے حضرات اگرامی یہ امام مادی علیہ السلام کے آمد کی جو پہلی بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہوگی الحمدللہ ابھی تو پاکستان بھی ہے نہیں سمجھائی ابھی تو بڑے بڑے اسلامی ملکیں ٹیکے کے ساتھ اور مزے کے ساتھ اور پورے دب دبے اور روب کے ساتھ الحمدللہ العظیم مسلمان اپنے اسلام کی پریکٹس کر رہے ہیں لہذا یہ جو آج کل کے شتونگڑے نکل کے کہتے ہیں فلانا مہدی آگیا فلانا مہدی آگیا یہ پہلی نشانی سے ایک کے کاؤٹ ہو گئے ہیں کیونکہ امام مادی اس وقت آئیں گے جب حضور کی عدیث کے مطابق سیئل اسناد عدیث ہے حضور کی روایت بیان کرتا ہے اس روایت کے مطابق پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی مام اور ملجا نہیں ہوگا ہر طرف مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہوگی ہر طرف مسلمان ظلم جبر اور زیادتی کا نشانہ بن رہے ہوں گے ایسے میں جب اور کوئی نہیں ہوگا آل محمد کام آئے گی یار آخری جملہ تو مزے کا سن لو نا ایسے میں آل محمد کام آئے گی اور آل محمد میں سے امام مادی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مبعوض فرمائے گا جلوہ گری ہوگی اور زمین سے ظلم اور جبر کا خاتمہ عدل اور انصاف کا دور دورہ اب آگے کیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو اپیسوڈ ہے نیکسٹ ہمارا جو قسط ہے اگلے جمعیں یہی سے ہم آگے بڑھیں گے اور وہ نشانیاں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ایک چھوٹی سے لے کے بڑی تک کوئی کم ہی نہیں چھوڑیں گے اور میں کوشش کروں گا اتنا واضح کر کے بیان کیا جائے تاکہ کسی قسم کی اس چپٹر میں جو بندہ سنیں اس کو کوئی پریشانی نہ رہے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ